السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں اس سلسلے میں پہلا خواب یہ ریحانہ نام سے ہے یہ کہتی ہے محترمہ کیا میں اب بچنے والی نہیں ہوں میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں طلاب میں نہاتی ہوں محترمہ ریحانہ صاحبہ طلاب میں نہانا یہ کوئی برا خواب نہیں ہے بلکہ اگر آپ طلاب میں ساتھ سترے پانی میں نہائی ہیں تو یہ بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی جانب سے آپ کے لئے نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی جانب سے بہت سے خیر کے فیصلے آپ کے لئے کیے جائیں گے یہ اگلا خواب زرینہ بیگم کے نام سے ہے یہ کہتی ہے السلام علیکم میرا خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے ننند کے بیٹے کی دعوت میں ہوں اور کھانا سب مل کر کھا رہی ہیں اور میں ریڈ ساری پہنے ہوئی ہوں محترمہ زرینہ بیگم صاحبہ یہ جو آپ نے دعوت کا خواب دیکھا ہے اور آپ ریڈ کلر کی ساری پہنے ہوئے ہیں یہ خواب اچھا ہے کھانا کھانا اور خصوصا دعوت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو نعمتیں اور انعامات سے نوازا جائے گا اور لال کپڑے یا ریڈ کلر کی ساری پہننا یہ بھی خوشیاں اور اللہ کی جانب سے نعمتیں ملنے کی علامت ہوا کرتی ہے یہ اگلا خواب ہے میرا نام شما ہے میں نے دیکھا ہے کہ میں ہاتھ میں گوشت ہے میرے ہاتھ میں گوشت ہے اس سے چیل کوئے کتے کھا رہی ہیں لیکن میں نے کتے کو بھگا دیا ہے پلیس جلدی تعبیر بتائیں شما صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کے دلم کو نرم بنایا جائے گا اور مخلوق کی خدمت کی خوب توفیق ہوگی اور کتے کو نہ کھلانا یہ کتے کو بھگانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مزاج میں حرس اور لالچ نہیں ہوگا جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر لالچ اور حرس ہوتا ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے آپ اس سے پاک رہیں سنی نیٹورک یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان میں نے مدینہ کی یاد میں رو رہا تھا اس کی تعبیر بتائیں پلیز محترم آپ نے خواب میں اپنے آپ کو مدینہ کی یاد میں جو روتے ہوئے دیکھا ہیں یہ مدینہ اور مدینہ والے سے محبت کی علامت اور دلیل ہے انشاءاللہ مدینہ کی اور مدینہ والے کی مزار مقدس کی زیارت نصیب ہوگی دعا اور صدقے کا احتمام کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اسے آفیت کی دعا کرتے رہیں یہ نویم قریشی میرا مرے ہوئے کو بار بار زندہ دیکھنا اور پھر واپس اس کی موت ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مردے کو بار بار خواب میں زندہ دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے اور مرہوم اور مردے کے خاتمے کے نیک ہونے کی اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اور جس مرہوم اور مردے کے بارے میں آپ اس طریقے کا خواب دیکھتی ہیں اس کے لئے حصال سواب کریں صدقہ اور دعا کی احتمام کریں نماز کی پابندی کا لحاظ کریں سجاد حضرت خواب میں میرا بکرہ قربانی کا ہے جو قربانی سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا اور میں نے چھری سے اس کو زباہ کر دیا یہ محترم سجاد صاحب آپ نے جو قربانی کا بکرہ دیکھا آپ اس کو زباہ کر رہے ہیں یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ دینی اور دنیا بھی فائدہ حاصل ہوگا حلال روزی کے ذرائع اور راستے اللہ تعالی مزید آپ کے لئے کھول دے گا اس لئے اللہ سے دعا کریں صدقے کا احتمام کریں خصوصاً اگر نماز وغیرہ کی پابندی کا آپ احتمام نہیں کرتے تو نماز کی پابندی کا احتمام شروع کر دیں یہ اگلا خواب زویا میں لگتار چار دن سے جم جم بارش دیکھ رہی ہوں اور اس بارش میں بھیگ رہی ہوں اور خوش ہوں اور میں دو مہینے کی پریننٹ ہوں زویا صاحبہ آپ جو لگتار بارش دیکھ رہی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ آپ کی پیدا ہونے والی اولاد جو آپ کے پیٹ میں ہیں بہت ساری خیر اور برکت کا ذریعہ بنے گی اور اس کی ولادت میں آپ کو آسانی اور سہولت نصیب ہوگی یہ اگلا خواب محمد رفیق ہیں کہتے ہیں محمد رفیق پاکستان سے بھینسوں کا ریور دیکھا ہے نا اور بھینس کا مستی کرنا میرے ساتھ اور پھر اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بھینس کا ریٹ پوچھتے ہیں ریٹ ایک ہزار روپے بتاتے ہیں ہمیں رفیق صاحب آپ نے جو بھینس یا بھینسوں کا ریور دیکھا ہے یہ مالی فائدہ ہونے کی علامت ہے اللہ کی جانب سے حلال رزق اور حلال راستے رزق کہ آپ کے لئے آسانی کے ساتھ کھول دی جائیں گے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے خیر کی دعا اور امید رکھیں اچھا خواب ہے اللہ آپ کو مبارک کریں نوہ خواب ہے یہ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا میں انڈیا سے ہوں خواب میں بہت سارے لوگ ہیں آپ زمزم کے کمے کے پاس اور اس میں سے ایک کمے پر چڑھ گیا ہے چڑھ گیا ہے اور آب زمزم کے کمے میں خود کود گیا ہے تو اور کواں بہت گہرا ہے پانی بہت ہے ایک دم اینج 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 ملے گی خصوصا اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت اور تندرستی نصیب ہوگی اور مالی اعتبار سے انشاءاللہ خوب فوائد حاصل ہوں گے اگلا خواب ریحانہ کم عمر لڑکے سے انہوں نے اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھی جبکہ یہ خود شادی شدہ ہیں محترمہ ریحانہ صاحب شاہبہ آپ نے جو یہ اپنے شوہر کی موجودگی میں ایک کم عمر لڑکے سے شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی شوہر بیوی کا جو ازدیواجی تعلق و رشتہ ہے یہ اچھا رہے گا دونوں ایک دوسرے سے خوش اور مطمئن رہ کر کے زندگی گزاریں گے اگلا خواب کشمیرہ یہ انہوں نے اپنے بدن سے خون نکلنے کا خواب نقل کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بوتل دی خواب میں اپنے بدن سے خون نکالنے کے لئے پھر میں نے مجھ سے زبردستی خون انہوں نے نکلوایا ہے محترمہ کشمیرہ صاحبہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ مالی نقصان کی علامت اور دلیل ہے اس لئے آپ کو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا اعتمام کرنا چاہئے اللہ سے حافیت کی دعا کریں نماز اگر نہیں پڑھتی تو نماز کی پابندی کا خصوصاً لحاظ رکھیں یہ زہرہ کہتی ہیں انہوں نے دو خواب اپنے نقل کیے ہیں ایک تو یہ کہ ان کے کسی رشتہ دار نے بچی کو پانی میں دریا میں پھینک دیا وہ زندہ نکل آئی اور دوسرے انہوں نے اپنے آپ کو ننگے سر دیکھا ہے تو جس بچی کو آپ نے دیکھا کہ اس کو دریا میں پھینک دیا گیا ہے اور وہ زندہ واپس نکل آئی ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ منشاء اللہ وہ بچی بہت ساری خیر اور آسانی کا ذریعہ بنے گی اپنے والدین کے لئے اس کو زندگی پرسکون اور اتمنان والی نصیب ہوگی اور اللہ تعالی اس بچی سے دنیا میں کوئی ایسا کام لے گا جو عام طور پر لوگوں کی جانب لوگ اس پر تعجب کریں گے عام طور پر وہ عادت اور عقل کے خلاف ہوتا ہے یعنی خرق عادت اللہ تعالی اس سے کوئی عجیب کام لے گا اور جہاں تک بات ہے اپنے آپ کو ننگے سر دیکھنے کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ننگے سر اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بے حیائی ہو رہی ہے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس طریقے کو اس کو اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں ایسی خاتون کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے اپنی زندگی میں غور کرے کہ بے حیائی والے بے پردگی والا کوئی گناہ تو اس سے نہیں ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو توبہ کریں اور توبہ کر کے اللہ تعالی اسے آفیت کی دعا کریں تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے فرائیڈ کمنٹ بوکس میں یہ چند بہترین اور عظیم شان آپ کے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ سلسلہ اور یہ کلپ ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے ہیں ان کو ایک بار پھر میں یہ بات بتلا دوں کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے چینل پر میری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور آپ اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نہ یعورت نہ شادی شدہ ہے یا کبارہ ہیں خواب رات میں دیکھا یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے سے پہلے اگر استخارہ کی نیت کی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیں اس طرح پورا خواب لکھیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ